ناٹو کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے صحیح فریقی مذاکرات بھی یہاں ہوں گے اور خاص طور پر افغانستان کو جو پاکستان سے شکایات ہے کہ پاکستان، افغانستان میں تشدد کی کارروائیوں میں نہ صرف ملوث ہے بلکہ اس کی مدد کر رہا ہے اور گزشتہ ہفتوں میں خاص طور پر افغانستان نے الزمات کی پاکستان پر بھرمار کی ہوئی ہے لیکن اسی کے ساتھ پاکستان کے بھی افغانستان سے متعلق خطشات ہیں خاص طور پر پاکستان کا کہنا ہے کہ سوات میں جو آپریشن ہوا تھا اس کے نتیجے میں جن طالبان کو سوات سے باہر نکال دیا گیا تھا وہ تمام طالبان کنر پروونس میں افغانستان کے پنہ لیے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ پاکستان کی سرط کے اندر داخل ہوتے ہیں اور تشدد کی کارروائیاں کرتے ہیں اور دشتگردی کی کارروائیاں کرتے ہیں تو افغانستان کو اس کا صدباب کرنا چاہیے اور افغانستان اس سلسلے میں کچھ نہیں کر رہا پاکستان کی جانب سے مزارک رات میں جو سیفریقی ہو رہے ہیں یہاں اس میں پاکستانی افاج کے سپاسالار جنرل کیانی اور پاکستان کے سیکریٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی شریک ہو رہے ہیں اور وہ پاکستان کے خاص طور پر جو خدشات ہیں ہندوستان کی جو ملوث ہے ہندوستان اور جس طرح سے ہندوستان کے کردار کو مزید افغانستان میں بڑھایا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے اور حالی میں جو امریکہ نے بیان دیا ہے کہ ڈپارچر جو ناٹو افواج کا ہوگا افغانستان سے اس کے بعد بھی ہندوستان کا افغانستان میں ایک کردار رہے گا پاکستان کو خاص طور پر اس پر شدید خدشات ہیں یہ میٹنگ سیفریقی ٹرائل کمیشن کی جو میٹنگ ہے یہ زیادہ تر کابل اور اسلام آباد میں ہوتی رہی ہے لیکن جس طریقے سے افغانستان سے ناٹو افواج کا انخلا کی ڈیٹ جو ہے وہ قریب آ رہی ہے اسی طرح سے یہاں اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور خاص طور پر یہ وزراء خارجہ کا اجلاس بہت اہم ہے اور اس اجلاس کے بعد جو کل جو پاکستان کی افغانستان اور امریکہ کی جو میٹنگ ہوگی اس میں ان کے سامنے یہ ایجنڈا رکھا جائے گا کہ کس طرح پاکستان اور افغانستان مل کر وہاں امن اس خطے میں قائم کر سکتے ہیں اور پاکستان کا خاص طور پر ایک بڑا کردار بنتا ہے افغانستان میں امن سے متعلق تو یہ خاص طور پر افغانستان سے نیٹو کے افاج کے انخلاصے کے پس منظر میں پاکستان کا مزید بڑھتا ہوا جو کردار ہے گوہ کہ اس کردار کو ہمیشہ تسلیم کیا گیا ہے لیکن اس کا جو ایک قلیدی کردار ہے اس سے متعلق یہاں مذاکرات ہوں گے سہ فریقی ان تین پارٹیوں کے درمیان خالد حمید فاروقی جیو نیوز نیٹو ہڈکوارٹر براسلز